اسلام علیکم جو آج ہم دیکھیں گے تاریخ کیا ہوتی ہے تاریخ کس کو کہتے ہیں اس کو تھوڑا ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کیا ہے اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ماضی میں انسان کی سرگرمیوں کی داستان لیکن یہ داستان بکھری ہوئی ہے اور بے ترتیب ہے اور مورخ اس داستان کو سلسلہ وار بنا کر اور واقعات کو ایک دوسرے سے ملا کر اس میں مفہوم پیدا کرتا ہے اس مرحلہ پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماضی میں انسان نے جو کچھ کیا کیا اس کا یہ عمل کسی منصوبہ بندی کا شکار تھا وہ کسی نظام اور قانون کے تحت تھا یا اس کا عمل محض بے ترتیبی انتشار اور کسی مقصد کے بغیر تھا اس سوال پر آ کر مفکرین اختلاف رائے کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک جماعت کا استدلان یہ ہے کہ انسانی عمل کے پس منظر میں ایک منصوبہ اور مقصد بنہا رہا ہے اور اس کے عمل کو قوانین کے ذریعے متحرک رکھا گیا ہے ہگر نے اس بات کو وضاحت کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہوتا ہے اور اس کو عمل کرنے والے بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں فطرت محض ان سے اپنے مقاصد کی تکمیل کراتی ہے اور جب اس کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے یہ ایجنٹ بھی اپنی توانائی اور قوت کھو کر ختم ہو جاتے ہیں ویچو کے نزدیک یہ خدائی کوئی پور اسرار طاقت نہیں جو تاریخی عمل کو جاری رکھے ہوئے بلکہ اس کا خالق خود انسان ہے جو اپنی تاریخ کو خود بناتا ہے ان وفقرین نے جو کہ تاریخ میں کسی منصوبہ اور مقصد کا تعین کرتے ہیں انہوں نے تاریخ کو وسیعت ناظر میں دیکھا ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کی وسط بہت زیادہ ہے اس لیے صرف کسی ایک عہد اور زمانے کا مطالعہ کرنے کے بعد تاریخی عمل اور اس کے قوانین کو متعین نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے مکمل انسانی تاریخ کا مطالعہ اس کی وضاحت کرے گا کہ انسان کون سے قوانین کے تابع ہیں اور وہ کس منصوبے کی تکمیل کے لیے جدوجہد کر رہا ہے لہذا جن مفقرین نے تاریخ کو ان کے معنو میں سمجھنے کی کوشش کی ان میں ویچو، ہرڈلز، ہیگل، کومے، کالماکس، ڈگلز اور اس کے علاوہ کافی مفقرین اور تاریخ دانوں کا شمار ہوتا ہے تاریخ میں ان مفقرین نے پانچ قسم کے نظاموں کی نشاندہی کی ہے جن میں ایک گردش یعنی سائیکل کا نظریہ ہے کہ انسانی تاریخ ایک دائرے میں مہوے گردش رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی مجبوری اور لاچاری ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جبر کی حالت میں ایک نپے طول راستے پر چلتا رہتا ہے اس لیے اس کے رد عمل میں ترقی کا نظریہ پیدا ہوا کہ انسان کسی ایک چکر میں مہوے گردش نہیں بلکہ وہ برابر آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کی یہ ترقی بغیر کسی رکاوٹ اور دشواری کے ہے اور تاریخ کا ہر دور اس کی ترقی کا دور ہوتا ہے اور انسان مسلسل آگے کی جانب جا رہا ہے تیسرے نظریہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان نے ماضی میں کائنات کی تکمیل کر لی ہے اور اس کے بعد اس سے اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس تکمیل میں اضافہ نہیں اس نظریہ کا خصوصیت سے بڑے مذہبوں کے پیروکاروں کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے مذہب نے اپنے ابتدائی دور میں جو مسالی معاشرہ قائم کیا تھا اس نے انسان انسانی تاریخ کو مکمل کر دیا ہے اور اب اس میں مزید کسی اضافہ کی گنجائش نہیں اس کی وجہ سے احیاء کی جو تحریکیں ہیں ان مذہب کی جو تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے جو تاریخ میں واپسی کا نظریہ کے تبلیغ کرتے ہیں اور ماضی بے پناہ لینا چاہتے ہیں چوتھے نظریہ میں یہ بات پر زور دیا گیا ہے کہ چونکہ انسانی فطر نہ بدلنے والی اور غیر تغیر بزیرہ اور ہمیشہ سے ایک ہی رہنے والی ہے لہذا انسانی عمل ہر زمانہ اور عہد میں یقصہ ہوتا ہے اور تاریخ میں ایک جیسے واقعات برابر دہرائے جاتے رہتے ہیں پانچ میں نظریہ کے مطابق یہ دنیا روب زوال ہے زوال کو مذبی اور مادی دون اعتبار سے دیکھا جاتا ہے مذبی اعتبار کی روح سے دنیا کو ہتم ہونے اور قیامت کا ایک دن معین ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کا معین وقت بھی قریب آ رہا ہے اس طرح وہ برابر اپنے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے مادی اعتبار سے زوال کی تشریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ انسان فطرت کو ذرائع کو بری طرح استعمال کر رہا ہے جس کے نتیجے میں فطرت کی تبانائی ہتم ہو رہی ہے اور محولیات میں تبدیلی آ رہی ہے لہذا ایک وقت آئے گا جب فطرت کے پاس انسان کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اس کے برعکس مفقرین کے ایک جماعت اس سے اختلاف کرتی ہے کہ تاریخ کا عمل کسی منصوبہ کسی نظام اور مقصد کے تحت ہوتا ہے یا اس عمل کے بسمندر میں کوئی قوانین ہوتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ مورخ کا کام یہ ہے کہ یہ بتائے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کیوں ہوا کیونکہ جب تاریخ حقائق اور واقعات کے قوانین بنا دیا جائے گا تو تاریخ ختم ہو جائے گی کارل پوپر کہتا ہے کہ تاریخی عمل میں انسانی رجانات کا ضرور پتا چلتا ہے مگر ان رجانات کو قانون کہنا صحیح نہیں اس طرح دوسرے مفقرین کے نزدیک تاریخ میں چانس اور حادثہ کے جو اناثر ہیں اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ تاریخ میں کوئی قانون اور تاریخ کسی ایک مخصوص راستے پر نہیں جا رہی اس نکتہ نظر کو ڈل، تھے اور جاج، سیمن، ہائن، رش، ریکرٹ اور کروشے نے پیش کیا جو مفقرین تاریخ میں قوانین اور منصوبوں کا تسلیم کرتے ہیں اس ذریعے سے تاریخ عمل اور اس کی راہ متعین کرتے ہیں اس کی روشنی میں حال اور مستقبل کی پیشین گوئی بھی کرتے ہیں اس لیے ان کا نزدیک تاریخ کی افادیت ہے کہ جس کا متعلیہ اور جس کا شعور انسان کو مستقبل کی راہیں متعین کرنے میں مدد دیتا ہے مگر جو مفقرین تاریخ میں قوانین کے منکر ہیں وہ اس سے انکاری ہیں کہ تاریخ کا ذریعہ مستقبل کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے اس لیے ان کے ہاں تاریخ کی افادیت نہیں اولہ ذکر مفقرین یہ کہتے ہیں کہ انسان ماضی کی تجربات کی روشنی میں سیکھتا ہے کیونکہ تاریخ ماضی کی معروضی طور پر پیش کرتی ہے جبکہ دوسری جماعت کے مفقرین اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ انسانی تجربات بڑے مختلف ہوتے ہیں اس لیے ان کے بنیاد پر کوئی قوانین نہیں بنائے جا سکتے مثال کے طور پر کچھ مفقرین اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ تاریخ میں مختلف تجربات کی روشنی میں انفرادی عمل اور کردار کو دیکھا جائے اور عمومی رجحنات کو نظر انداز کر دیا جائے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر تاریخ سے عمومی رجحنات کو خارج کر دیا جائے تو پھر تاریخ کے مطالعہ سے کوئی نتائج نہیں نکالے جائیں گے اور اس طورت میں تاریخ کی افادیت ختم ہو جائے گی اور اس کی حیثیت محض اس قدر رہ جائے گی کہ یہ واقعات کے جاننے کا ایک ذریعہ ہوگی تاریخ کا یہ نکتہ نظر مورخ کو لوگوں سے دور کر دے گا اور وہ محض کتابوں اور دستاویزات کی مدد سے واقعات کو تو جمع کر دیں گے مگر انسان کے جذبات اور احساسات سے نہ واقف رہیں گے اس طرح جو لوگ وجدان کے ذریعے تاریخی عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی تاریخ کی سماجی معاشی اور سیاسی قبط کو نظر انداز کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم صرف تاریخ کے بارے میں اتنا ہی جانیں گے باقی ہم انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں دیکھیں گے اللہ حافظ